کیا کیا ہوا حضرت امیر حمزہ سے کس طرح نبی کریسوں کا پیار تھا کس طرح ان کو شہید کیا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا جی میں اسی مکہ کی سرزمین پر ایک بلال بن رباح رضی اللہ عنہ ہے جن کو بلال حبشی کے نام سے آج امت جانتی ہے یہ وہ بلال ہیں جو اکثر خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورج کی طرف آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی یعنی مجھے اوپر دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کیونکہ میرا وہ بڑا سخت نزاج تھا اور مجھے اوپر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی میں نے آسمان کو مکہ تل مکرمہ میں بڑا کم دیکھا میں نے سورج کی طرف بڑا کم دیکھا کیونکہ میری نظریں ہر وقت جھکی ہوتی تھی لیکن آج وحی بلال جب واپس آئے تو اسلام نے یہ عزت دی جب اسلام کا لاعو لشکر مکہ تل مکرمہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازان کے وقت فرماتے ہیں اب ازان کا وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہاں کوئی اور ہوتا تو کسی بڑے آدمی کو یہ عزاز ملتا کہ آج وہ خانہ کعبہ میں اپنا ازان دیتا اگرچہ بلال حبشی مسلمانوں کے نزدیک بہت بڑے ہیں لیکن اس زمانے کے اعتبار سے وہ غلام تصور کیے جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار صحابہ کے لشکر کی طرف دیکھا اور بلال کی طرف اشارہ فرمایا بلال آگے آجائیے حضرت بلال آگے آئے ازان نیچے بھی کھڑے ہو کر دی جائے سکتی تھی لیکن اس بلال کو جن لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اس بلال کو جن لوگوں نے اس مکہ میں گسٹتے ہوئے دیکھا اس بلال کا خون وہاں پر مکہ کی پتھریلی زمین پر جنہوں نے نکلتے ہوئے نچڑتے ہوئے دیکھا آج وہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بلال یہ خوبصورت لوگ نیچے کھڑے ہیں رنگ کے گورے لوگ نیچے کھڑے ہیں اور وہ حبشے کا کالا بلال جسے اوپر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی آج اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں بلال آزان دینی ہے فرمایا یا رسول اللہ کہاں پہ فرمایا نیچے نہیں کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر آزان دینی ہے اور صرف اسی بھی بس نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے آ رہے ہیں خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں تو لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سواری پہ آپ کے پیچھے ابو بکر صدیق نہیں بیٹھے آپ کی سواری پہ فاروق عاظم عثمان غنی علی المرتضی نہیں بیٹھے یہ بڑے لوگ تھے آپ کی سواری میں آپ کے پیچھے کون بیٹھے ہیں غلام حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ آج آپ کے پیچھے وہ بیٹھے ہیں اور جب ایک صحابی نے اعلان کیا نا کہ اليوم یوم الملحمہ ملحمہ کہتے ہیں لہم سے نکلنے کو یعنی گوشت اتارنے کو بوٹیاں کرنے کو اور صحابہ اکرام اپنی تلواروں کو بار بار یوں نیام سے نکال کر یوں دیکھ رہے ہیں کہ آج تو بدر کے بدلے کا دن ہے آج اہد کے بدلے کا دن ہے آج جو انہوں نے مکہ سے رات کی تاریخی میں نکلنے پر مجبور کیا آج اس کا دن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اعلان فرمایا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج معافی کا دن ہے آج انتقام کا نہیں آج چھوڑنے کا دن ہے آج بدلے کا دن نہیں آج انعیت کرنے کا دن ہے اور میں یوں کہنا چاہتے ہیں اس سے ایک جملہ آگے بڑھ کر اگر یہ طاقت یہاں کسی اور کی ہوتی اسلام کی نہ ہوتی اگر یہاں لیڈر کوئی اور ہوتا محمد مصطفیٰ نہ ہوتے اگر یہاں پہ کمان کوئی اور کر رہا ہوتا کماندان کوئی اور ہوتا آج میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو فتح مکہ کا یہ منظر نہ ہوتا منظر کچھ اور ہوتا یہاں لاشیں گرتیں یہاں خون گرتا یہاں بوٹیاں اترتیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا فیس پکچر دی آج پوری دنیا اسلام کو دیشتگردی سے اپنا ترتیب دیتی ہے کہ جناب اس تشبیح دیتی ہے کہ اسلام دیشتگرد ہے اور اسلام نے اپنی فیس پکچر دنیا کی سب سے پہلی بڑی طاقت آنے کے بعد کیا دی کہ وہاں کسی ایک بندے کا خون بھی نہیں بھایا گیا گتیا کے بچوں کے لیے راستہ بدلا گیا جانوروں کا احترام کیا گیا پانی کو ازاد چھوڑا گیا اور جب سامنے کچھ عورتیں آئیں تو اشارہ کیا گیا دس ہزار صحابہ کا لشکر نظر نیچی کر کے گزر رہا ہے اور وہ عورتیں کون تھی ام افارہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جو ایک قبیلے کی بہت بڑی سربراہ عورت تھی اس زمانے میں وہ پورے لاؤ لشکر کو لے کر مسلمان ہو گئی آخری جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں آج دیکھ لیں جو اسلام کو کہتے ہیں جناب یہ مسلمان دیشتگرد ہیں وہ اسلام کو دیشتگردی کا نام دینے والے کاش یا مکہ کی فتح کو پڑھتے یہ اس لشکر کو پڑھتے اس آمد کو پڑھتے اس انتظار کو پڑھتے وہاں پہ امن کو پڑھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے وہاں لوگوں کو پناہ دی وہ اکرمہ تھے وہ حضرت ابو صفیان تھے جس طرح ان لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے والوں کو پناہ کا اعلان کیا گیا یہ لوگ اس کو پڑھتے تو ان لوگوں کو نظر آتا کہ دیشتگرد مسلمان نہیں بلکہ دیشتگرد وہ ہیں جنہوں نے سولن لاکھ افراد کا خون افغانستان میں بہایا لاکھوں افراد کا خون ایراک میں بہایا سیریہ میں بہایا اور جو آج بھی کشمیر کے اندر دیشتگردی کر رہے ہیں اور جن کو ان کی بیک اپ حاصل ہے یہ ان کو نظر آتا کہ دیشتگرد کون ہے اتنا امن کی بات کرنے کے باوجود امن پیش کرنے کے باوجود بھی اگر دیشتگردی ان کو اسلام پہ نظر آتی ہے تو یہ صرف اسلام دشمنی ہے اسلام سے بدزنی ہے اسلام کے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا جا رہا ہے ورنہ اسلام جتنا پرامن مذہب ہے آپ دیکھیں ایک سو ستائیس جنگے لڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد کی علاشیں نظر نہیں آتی لیکن یہاں چھوٹی چھوٹی جنگوں میں آپ دیکھ لیں افغانستان کا کیا حشر نشر کیا پوری دنیا میں تو میں آخری میسے یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں فتح مکہ کا جو دن ہے اس دن پر پوری زنگی گزارنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے آج بہت سارے مسلمان اتقاف میں بیٹھ رہے ہیں لیکن حدیث کا ترجمہ سن لیجئے کہ اور آپ کو اتقاف میں کچھ ملے یا نہ ملے کامل دو حج اور دو عمروں کی سعادت تو ضرور مل جائے گی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے تر عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمے کلم کو ید بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول